اسلام علیکم ناؤزین پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اید کا تیسرا دن ہے آپ سب لوگ اید کو بڑے اچھی طرح سے انجوائے بھی کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور آج کا جو اید کا تیسرا دن ہے آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں ایک گھنٹہ سپیر کر کے ہمارے ساتھ اید منانے کے لیے موجود ہے سیندر سیاستدان نفاقی وزیر جناب شیخ رشید صاحب شیخ صاحب بہت بہت شکریہ سر اور آپ کو بھی بہت بہت اید مبارک ہو تو آپ کی اید مجھے اندازہ ہے کہ اپنے کام میں گزر رہی ہوگی اپنے ورکرس کے ساتھ اپنے ٹیم کے ساتھ گزر رہی ہوگی لیکن پھر بھی شیخ رشید صاحب کی اید ایسی گزرتی ہے جاستیر بھی مجھے یاد ہے سر آپ کے ساتھ جب ہم نے اید گزاری تھی تو آپ کام ہی کر رہے تھے تو شیخ صاحب اید کے دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں سر ابھی تو میں بیمار ہو گیا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں اتنا کام نہیں کر رہا مجھے کافی ویکنس ہو گئی ہے اس کرونا کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ پہلا دن میں بیٹھا ہوں اور پہلے دن میں نے لوگوں سے ملاقاتیں بظاہر تو فاصلہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ فاصلہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے لیکن میں نے پہلا دن لوگوں کے ساتھ اپنے حلقے میں لگایا اس کے بعد میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی صحیح طرح سے اچھا شیخ صاحب ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے آپ کو صحت اطاف فرمائے آپ ہمارے لیے بہت بڑا اساسہ ہیں سر اور آپ کو یقین کیجئے شیخ صاحب جب اس سے پہلے کرونا سے پہلے بھی آپ کا جس طرح لوگوں سے میل جول تھا لوگوں میں گھلتے ملتے تھے تو کبھی کبھی ہم بھی بات کرتے تھے کہ شیخ صاحب کو تھوڑا وائڈ کرنا چاہیے اللہ رحم کرے کہیں وہ کرونا آج کل پھیلا ہوئے سب کچھ لیکن شیخ صاحب آپ ایک عوامی آدمی ہے عوام سے دوری آپ کی جو ہے وہ ممکن ہے نہیں ہو نہیں سکتی بس پتہ ہی نہیں لگا ہو گیا اللہ نے کیا نئی زندگی ملی ہے اور اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے اور بہتری کی طرف ہوں میں شیخ صاحب اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں ہیں آپ کے لئے سر ابھی جو کرونا ابھی ملک میں پھیلا ہوئے جس طرح سر اور جس طرح حکومت نے اسے نمٹا ہے شیخ رشید آپ سیٹسپائیڈ ہیں سر اس سے میں کیا جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر طریقے سے نمٹا ہے بلکہ یہ جو ہم نے عید سے پہلے لاک ڈاؤن کیا ہے اس پہ بھی ہمیں جمعہ کے دن کر دینا چاہیے تھا بجائے ہم نے زیادہ جلدی کر دیا کیونکہ میرے خیال میں جہاں لوگوں کو کرونا کا بڑا نقصان ہوا چھوٹی عید کا سب لوگ یہ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو میں گراؤنڈ پہ ہوں میں زمین کے نزدیک ہوں جتنی خریداری لوگوں نے اس چھوٹی عید پہ کی ہے پچھلی عید پہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں لال اویلی بلکل موتی بزار کے سامنے ہیں لوگوں کے پاس اتنی کیش ہو گئی کہ لوگوں نے کہا جی کہ ہم نے پیسے رکھنے ہیں اویلی آ کے میں نے کہا نہیں آپ بے فکر ہیں کوئی نہیں کچھ کہتا کوئی نہیں لوٹ مار ہوتی یہاں پہ ایک چھوٹی چھوٹی دکان نے کبھی اتنی خریداری نہیں کی جتنی چھوٹی عید پہ ہوئی اور لوگوں نے کرونا کے ڈر سے بھی بہت شاپنگ کی ہے ہاں ایسا یہ درست کہہ رہے ہیں لیکن سیکھ سیکھ سب آپ کو محسوس نہیں ہوتا موجودہ دور مصر کہ ایک ایسا سیاستدان جو چودہ مزارتیں چلا چکا ہے اس کے باوجود بھی اس شخص کو ایک ٹیقہ نہیں مل رہا تھا اور یہ آپ کے اپنے الفاظیں سر ایک ٹیقہ نہیں مل رہا تھا اور انڈی ایم ایک چیرون کے ہلوا کے وہ ٹیقہ جو ہے وہ سر آپ کو ارینج کروانا پڑا سر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اگر چودہ مزارتیں سمالنے والے وزیر کو ٹیقہ نہیں مل رہا تھا ایک عام آدمی کیا کرے گا سر یہ عثمان بوزار صاحب کے علاقے کی ان کے صوبے کی میں بات کر رہا ہوں سر اور شیخ رشید وہ وہاں پر بے بس نظر آئے مجھے پتہ نہیں موت تو اللہ کے قبضے میں ہیں لیکن جو جس حالات سے میں گزرہ ہوں سب سے پہلے عید کے دن میں کمر جوید باجوا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خبر پڑتے ساری مجھے ملٹری آسپیٹل میں شفٹ کر دیا اور لیفٹینر جنرل لفظل کا بھی اس لحاظ سے کہ اتوار کے دن انہوں نے مجھے گیارہ ٹیکے پانچ ٹیکے پروائیڈ کیے دو مجھے پلازمہ لگے اور دو تین کافی میری سانس دو دن تک بحال نہیں تھی بڑی مشکل سے میری سانس چلی پہلے دن لیکن یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں مسیبت کے وقت ہی پتہ لگتا ہے کہ ایک قوم کہاں کھڑی ہے اور انسان خود کہاں کھڑا ہے ہماری سوچ اتنی تھک چکی ہے اتنی تھک چکی ہے کہ اس موت کے عالم میں بھی لوگوں کو پیسے کا پانچ پچ لاکھ رپے میں لوگوں نے ٹیکہ بیچا پانچ لاکھ رپے غریب کے پاس کہاں سے ہیں اس کو تو وہی انہوں نے دوائی پلا کے اور سلائے رکھا اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم صحیح کافی میند کی ہمارے ڈاکٹرز نے اور انہوں نے لوگوں کی جان بچانے کے لئے اپنی جانوں کی قربانیاں دی لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم ان حیصل قوم بھی ہم کوئی قوم نہیں بن سکے ستر بہتر سال میں ٹیک لیکن ابھی شکل صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ آپ سیٹسپائٹ تھے گورنمنٹ کی پرفارمنس سے سر دیکھیں اگر ہر آدمی کا جاننے والا نہیں ہوتا چیف آف آمی سٹاف ہر آدمی کی پہنچ انڈی ایم ایک چیرمن تک نہیں ہوتی ہے تو سر یہ آپ کو نہیں لگتا یہ ایک بری پرفارمنس ہے کہ جس میں ٹیکہ جو ہے چند ہزار کا وہ پانچ لاکھ کا ہو جائے ماسک پانچ روپے کا وہ پانچ سو کا ملے اور جو ہسپتال ہیں وہ ڈیڈ ڈیڈ دو دو لاکھ ایک کمرے کا چارج کریں اور یہاں پہ پھر جو ہے گورنمنٹ کہہ کہ ہم نے کیونکہ ٹیسٹ کم کر دی ہیں اس وجہ سے پرفارمنس ہماری اچھی ہے کیونکہ ریزلٹس بڑے کم آ رہے ہیں پوزیٹیو بڑے کم لوگ آ رہے ہیں شیخ رشید اتنی جلدی سیٹسپائے کہ تو ہونے والے نہیں ہیں بڑا سخت میار ہے سر آپ کا اب آپ 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 مجھے مشتہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں وزیر بھی ہوں لیکن میں عمران خان کو کریزر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس نے کرونا کو ہینڈل کیا نیچے میں آپ سے ایک ارز کروں پھر آپ کہیں گے کہ میں پاک فوج کا اتنا اصل جو اس بیماری کو روکنے میں فوج نے بھی بہت بڑا کردار ادا کی کیا کہتے ہیں انڈی ایم اے انڈی ایم اے نے ان سی او سی میں جس طرح انہوں نے کام کیا ہے لیفٹینٹ جرنلز نے جرنل نے اور انڈیا میں یہ نہیں ہو سکا اس لئے انڈیا میں سات سو آٹھ سو فوتگی ہیں روز کی اور پچاس آزار بیماری ہے یہ بڑھ بھی سکتی ہے لیکن میں پاک فوج کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کمانڈ انڈ کنٹرول جس طرح بنایا ٹڈی دل کے خلاف جس طرح انہوں نے بنایا اس وائرس کے خلاف اور جانے بھی دے رہے ہیں روز آپ دیکھیں بلوچستان میں ایک دو لوگ ہمارے چار چر لوگ شہید ہو رہے ہیں جانوں کی قربانی میں بھی کمی نہیں کی اور قوم کے اور ملک کی بہتری کے لیے بھی اپنی خدمات اور اپنا خون پسینہ ایک کرنے میں انہوں نے کمی نہیں کی یہ اگر پیچھے یہ سٹرکشر نہ ہوتا تو یہاں بہت سارے لوگ مر جاتے اور وبا بہت پھیلتی شیخ صاحب دیکھیں میں انتہائی عدب کے ساتھ سر آپ بڑے ہیں ہمارے میں مشتعل نہیں کرنا چاہ رہا تھا آپ کو دیکھیں شیخ رشید صاحب کا مجھے جتنا پتا ہے نا سر آپ خود کہا کرتے تھے کہ ہر دوسرے دن آپ روزانہ شام کو آٹھ بجے یا دس بجے ایک جلسہ کرتے تھے عوام سے سر اس جلسے میں آپ عوام سے عوام کی بات کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ عوام شیخ رشید کو پسند کرتی آئی ہے پسند کرتی ہے اب اگر شیخ رشید کسی مسئلت کے وجہ سے خاموش ہو جائیں اور عوام کی بات نہ کریں سر اب آپ نے خود فرمایا سر دیکھیں میں اصولی باتوں پہ کیابنٹ میں کہہ کہ آئے ہوں پرائیم منسٹر کو کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے بیسک نیسیسٹی کی پندرہ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہیں کوئی بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ میں نے کہا کہ یہ جو نیپ کے زیادہ لوگ ہیں جو نیپ کے کیسز میں انوالو ہیں وہ ترمیمیں لائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میں کیابنٹ میں بات کرنے والی ہے مجھے پبلیکلی ٹی وی پہ کرنی بھی نہیں چاہیے تھی اور میں نے یہ کیابنٹ میں بات کیا ہے کہ معاملات جو ہیں لوگوں کے وہ علج رہے ہیں اسے سلجھانا ہے اور عمران خان کو لوگوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے ووٹ دی ہے اگر ہم بھی اسی مقصد میں دوبارہ گن میں پرہ گندہ اور گندہ ماحول بن گیا تو پھر جس مقصد کے لیے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دی ہے وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوتا وہ مقصد تب ہی حاصل ہوتا ہے کہ چور اور چوکیدار میں فرقو ہم بلکل ٹھیک اور یہی باجہ ہے شیخ صاحب دیکھیں میں جتنا آپ کو فالو کیا اور بڑے عرصے سے آپ کو فالو کیا شیخ رشید کی پہلی وفاداری وہ عوام سے ہوتی ہے ہوتی تھی مطلب شیخ رشید کی پہلی وفاداری تحریکیں صاف یا وزارت نہیں ہے سر اب مہنگائی ہے آٹا نہیں مل رہا سر یہ بات خود جو شاہ صاحب ہیں فوڈ سیکیورٹی کے وزیر جو ہیں امام فخری امام صاحب انہوں نے کیا ہے کہ جی اب ریل میں گندم کٹی ہمیں نہیں پتا آٹا کتھر چلا گیا اب ہمیں آٹا امپورٹ کرنا پڑے گا تو سر ایسی صورت میں کہاں جائے گی عوام کس کو کس کے پاس جائے عوام صاحب ایک ملین ٹن امپورٹ کریں گے جی جہاں اتنی بڑی خرابیاں ہو رہی ہیں وہاں چینی کی بھی شارٹیج ہوگی وہاں دیکھیں نا اب کیبنٹ میں کہا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں ادرک ساڑھے چار سو روپے کلو ہے اور ٹوماٹر سو روپے کلو ہوگا تو غریب کھائے گا کیا اور ہمارے لئے دعا کیا کرے گا سو ہمیں کافی مسائل ہیں لیکن ہار ماننا کوئی کمال نہیں ہمت نہیں ہاریں گے انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں سٹرگل کریں گے ان مسائل کو حل کرنے کی ایک اور بڑی اہم چیز جو آپ نے جس کا بھی ذکر کیا وہ ہے تو بہت اچھی کرونا کے حوالے سے آپ نے آرمی کو کریڈٹ دیا ٹوٹی دل کے حوالے سے بھی کریڈٹ دیا سر آپ کو نہیں لگتا کہ سارے کریڈٹ جو ہیں وہ آپ کے دور حکومت میں آرمی لے کے جا رہی ہے مطلب پی آئی اے کو دیکھ لیں آپ پی ٹی اے کو دیکھ لیں آپ واپڈا کو دیکھ لیں آپ اور اہم چیزوں کو دیکھ لیں ہم اپنی وزارت داخلہ کو ہی دیکھ لیں مطلب ہر جگہ اگر فوج نہیں کام کرنا ہے آکے سی پیک کو دیکھ لیں وزارت اطلاعات کو دیکھ لیں فاران آفس کو بھول گئے ہیں حکومت نے کیا کرنا ہے فاران آفس کو آپ بھول گئے بھائی ہم حکومت کرنی ہیں ہم نے اور انہوں نے کام کرنا ہے وہ کام کر رہے ہیں ہم حکومت کر رہے ہیں یعنی کہ یہ بات آپ تسلیم کر گئے ہیں شیخ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے وہ بہت کام کر رہے ہیں اور یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی چھوٹا کام نہیں ہے ورنہ ہمارے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو شیخ صاحب یہ کون ہے جو اپنا کام نہیں کرنا اور پھر ان کو کام کرنا پڑ رہا ہے اس کی جگہ پہ میرا خیال ہے ایک تو عمران خان بہت کام کر رہا ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں وزیر ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ ہم نئے ہیں ہمارے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہیں اور ہم ڈیلیور نہیں کر پا سکرے اپوزیشن بھی حرکت میں آئے گی اور سیاسی سرگرمیاں شروع ہوں گی اگست کا مہینہ کافی ایکٹیو ہوگا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں جو مسائل ملے ویسے تو ہر حکومت ہی کہتی ہے کہ ہمارے لئے بہت مسائل تھے ہمارے پاس مسائل نہیں تھے لیکن آن ڈی ہول حالانکہ اپوزیشن کرپشن وغیرہ کی بات کرتی ہے ایک کرپشن کا کیس اپوزیشن ابھی تک اس حکومت کے خلاف نہیں نکال سکی ایک سنگل کیس اور سیکنڈلی فوج نے پہلی دفعہ پھر آپ کہیں گے کہ ایک جمہوری حکومت کو ایک جمہوری پروسس کے ساتھ کھڑے ہو کر ہماری جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری جدو جہد ہے اور اس میں انہوں نے تعاون کیا اس سے جمہوریت کو استحقام ملا اور جمہوریت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی شیخ صاحب ایک بارے میں کہا جاتا ہے اپوزیشن بہت تنقید کرتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر فوج کے بغیر نہیں چل سکتے سر لیٹسے سر کوئی ڈیفرنس آ جاتا ہے جو کہ ابھی پچھلے دنوں آئے بھی تھے ڈیفرنسز اور اس ڈیفرنس کے نتیجے میں فوج آپ سے پیچھے اٹھ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ دور ہو جاتی ہے آپ کی حکومت سے کتنا عرصہ چل سپائے گی دیکھیں ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پاس قومی سمبلی میں اکثریت کی بہت تھوڑی ووٹے ہیں لیکن فوج نے جمالی کو بھی چلایا تھا ایک ووٹ سے وہ ایک ووٹ بھی جمالی صاحب کو میں نے لے کر دی تھی یہ وہ کون تھا ویلسن کی طرح ویلسن بھی برٹش میں ایک ووٹ سے جیتا تھا سو ہمارے پاس جو حالات اور واقعات ہیں فوج کا اور ہمارا ایک ساتھ چلنا جمہوریت اور انٹرنیشنل جو حالات جو چائنہ امریکن حالات بن رہے ہیں جو انڈین اور چائنہ کے حالات بن رہے ہیں جو میڈل ایسٹ میں حالات بن رہے ہیں ایسے عالم میں میں سمجھتا ہوں فوج نے بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں اس پاکستان میں ڈیلیور کرنا ہے دو سال گزر چکے ہیں اور یہ سال جو اب یہ اگست سے ہمارے شروع ہو جائے گی بیس تاریخ سے یہ بڑا امپورٹنٹ سال ہے کیونکہ چوتھا سال تو الیکشن کا ہو جاتا ہے لوگ جنازے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں شادیوں میں جانا پتہ لگ جاتا ہے کہ مخالف امیدوار کون ہے اچھا شیخ صاحب دوسری بڑی اہم بات اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے ابھی ذکر بھی کہ اپوزیشن کا اپی سی ہونے جا رہی ہے سر اب اس اپی سی میں آپ نے کہا تھا کہ جھاڑو پھرے گا اس سے پہلے آپ نے کہا تھا جھاڑو پھر جائے گا اپوزیشن سر آپ پر جھاڑو پھرنا چاہ رہی ہے مرتحد ہو رہی ہے کٹھی ہو رہی ہے سر تو قربانی کی عید کے بعد آپ کی قربانی کا چانسز ہیں آپ سے مراد آپ کی حکومت کے سر دیکھیں میں میں نہیں سبھی تھا کہ نون لیگ کوئی ایکٹیو رول ادا کرے گی اور نیپ کی کمیٹی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن میں نو لوگ خود نیپ زد ہیں خود ریفرنسز ہیں جن کے خلاف داخل وہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں سو اگر یہ ترمیم نہیں ہوتی جو میرے خیاب میں شاید ووٹ نہ دوں جی عید کا دن ہے میں خان صاحب سے معذرت کرلوں گا میں نیپ کے ترمیمی آرڈینس میں ووٹ نہیں دوں گا جی اور اگر ایسی ترمیم آتی ہے ہونی نہیں چاہیے جی کیا ضرورت ہے یہ خریداری فیفٹا کی فیفٹا گولادہ ڈیل کرنا چاہیے اور نیپ کو الہدہ ڈیل کرنا چاہیے اچھا شیخ صاحب فیفٹا کوم کی ضرورت ہے نیپ جو ہے چوروں کے خلاف ایک ہتھی آرہا ہے دونوں کو الگ الگ ڈیل کرنا چاہیے یہ تو وچ ہنڈنگ ہو رہی ہے یہ جو نیپ کر رہا ہے جو نیپ جس طرح سے پروسس کر رہا ہے سارپ چیزیں یہ تو نظر آرہا ہے کہ یہ باعث ہے اس میں جانبداری انوالڈ ہے سوپریم کورٹ کہہ چکا ہے دیکھیں سپریم کورٹ ہمیشہ سچی کہتی ہے میں اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ یہ بات کہوں لیکن وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے کسی کے لیے بھی اور یہی وجہ ہے کہ بیس بیس سال سے کیس ہیں اور دو دو سال سے فردے جروم ہی نہیں لگ رہی ہیں کیا آپ ہی لوگوں نے نہیں کہا کہ یہ منظور چنہ چنہ چور گرم والے کے ایک عرب روپے آگیا ہے وہ چاٹ والے کے نام کے دو عرب روپے آگیا ہے وہ ٹافیوں والے کے ڈیٹ دو یہ کان ہے بچارے جن کو پتا ہی نہیں انہوں نے کہا ہمیں تو پتا ہی نہیں ہماری چیک بک بھی ہے بینک اکاؤنٹ بھی ہے جس ملک میں ایسے ظلم ہو وہاں یہ توکہ کریں کہ آپ نیپ ختم ہو جائیں نیپ کار کردگی اس کی اگر متاثر ہے تو کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کار کردگی ٹھیک ہو جائے نہیں سر اب ابھی تک کار کردگی نے تو مایوس ہی کیا آپ کو بھی آئیم شور مایوس کی ہوگا آپ یہ دیکھ لیں کہ نواز شریف سے لے کے شباز شریف سے لے کے شاید خان عباسی پیپلز پارٹی کے کیسز چینی چور مطلب اکسی سے روپیہ نہیں نکلوا سکی چینی ابھی بھی جو ہے وہ نوے عرب جو نے چوری کیا چینی سے وہ ایک پائی واپس نہیں آئی سر آرثر یہ نہیں احتساب ایک کام تھا ان کا نیپ کا وہ بھی ٹھیک نہیں کر پائے سر بلکہ الٹا آپ کے منشور کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا انہوں نے میرے خیال میں تو جو چیف جسس نے کہا اس ملک کا وہی علیہ عید کے روز کہتا ہوں یہ میرے ذہن میں کبھی بات ہی نہیں آئی کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے ایک سو بیس عدال جج لگیں گو انہوں نے تیس دن کا نیپ کا کیس ہے میں کہتا ہوں ایک سو بیس دن میں فیصلہ ہو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اور کتنے چھبیس سو بیس کیسز ہیں نا جی جو آخری بیس لوگ ہیں نا جی وہ یہ سیاست دان ہیں یا ان کو رہا کر دیا جائے کہ یہ پاک صاف ہیں یا ان کو سزا دے دی جائے سکون ہو جائے گا اس ملک میں میں چھبیس سو بیس کی ذکر نہیں کرتا صرف بیس آدمیوں کو یا سزا ہو جائے یا وہ رہا ہو جائے اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو سزا ہو جائے اگر وہ بیگن آیا تو وہ رہا ہو جائے اس ملک میں امن ہو جائے گا اچھا شیخ صاحب کیا یہ صحصہ ہے آپ خود بھی سیاستدان ہے مجوہ سیاستدان ہے کیا صرف سیاستدانی کرپٹ ہوتا ہے صاحب مطلب اور کوئی کرپٹ نہیں ہے اس ملک میں بیورکرائٹ کرپٹ نہیں ہے جج کرنے جرنیل کرپٹ کیا اور کسی شعبے میں کرپشن نہیں ہے صرف سیاستدانی کرپٹ ہے صاحب دیکھیں کرپشن میں اور بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں پر ان کی آپ کوریج نہیں دیتے ہے نا کوری سیاستدان کو ملتی ہے سیاستدان کے بچے کے خطنے ہو تو وہ بھی بریکنگ نیوز ہے تو پھر ایسے عالم میں تو پھر آپ کو پتا جب سیاستدان کی بریکنگ نیوز ہے تو پھر سیاستدان پہ جب کیس ہوتا ہے تو اسی کو آپ لوگ صبح سے شام تک چوبیس گھنٹے ٹی وی چلتا ہے اور بڑا مشکل کام ہے چوبیس گھنٹے پروگرام چلانا لیکن آپ لوگ چلا رہے ہیں آمی نمائندے ہوتے ہیں نا سر کیا کریں ایک وقفہ لیتی ہے سر وقفے کے بعد مولانا ڈسکس کرتے ہیں مولانا بڑے اکٹیو ہیں اور جوہدری صاحبان جو ہیں وہ پنجاب میں بڑے اکٹیو ہیں سر اور کچھ قوانین بھی ایسے آ رہے ہیں جو کہ جن پر بڑی بات ہو رہی ہے اس پر ناظرین بات کریں گے ہمارے ساتھ امامی مسلمی کا سربراہ جناب شریخ رشید صاحب موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد جیہا ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہیں جناب شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اپوزیشن جو ہے وہ متارک ہے مولانا کافی متارک ہے سر پچھلی بار مولانا کو کسی نے گرین لائٹ دکھائی تھی وہ نکلے تھے لیکن وہ گرین لائٹ رستے میں ریڈ لائٹ ہو گئی اب کی جو گرین لائٹ ہے سر وہ کہاں سے جلی ہے اب کہاں پہ انہوں نے وہ اشارہ دیکھ لیا ہے سبز جس پہ وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے دیکھیں اصل میں فضل الرحمان پہلے دن سے ہی ایکٹیو ہیں میں صرف ایک آدمی کو مانتا ہوں وہ اپوزیشن کر رہا ہے اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان باقی لوگ جو ہیں اپنے کام نکالنے کے چکر میں جو فضل الرحمان صاحب نے جلسہ کیا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے سیاست دان مولوی کے جلسے پہ گئے اور ہر بندے نے جا کے وہاں حاضری لگائی مولوی کو استعمال کر لیا فضل الرحمان استعمال ہو گیا بہت چلاک اور ہشار اور بہت تیز آدمی ہے میں نے ان کے والد کے ساتھ جب دارال علوم تعلیم القرآن میں آیا کرتے تھے کافی میری سٹنگز رہتی تھی پہلی دفعہ فضل الرحمان کو سیاست دانوں نے استعمال کیا اور ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی ہنگامہ ہو جائے گا کوئی جوڑو کراتے ہو جائیں گے کوئی بنکا کے شولے نکلیں گے یہاں سے اور ان کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی کیونکہ دونوں پارٹیاں اپنی آسانی چاہتی ہیں پیپلز پارٹی بھی اور آصف زرداری صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بلاول صاحب کو پورا پش کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک رول ادا کریں شباز شریف مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ کوئی ایسی کام بات نہیں کرے گا کیونکہ وہ غلطی کر گیا آ کے اب وہ پشتار ہے اور فضل الرحمان کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا اس کے پیٹ میں سیاسی درد ہے اور وہ درد اتنا شدید ہے کہ پہلی دفعہ وہ میٹر نہیں کر رہا اور جن لوگوں کے کندوں پر وہ سیاست دیکھیں میں جب مشرف صاحب کے ساتھ تھا تو ہماری بڑی اچھی ملاقاتیں تھی ان کے ساتھ جو ہیں ان کے سیکٹری جنرل صاحب اور میرا مطلب ہے گڑی گڑی تھے آج شاید ان کو فوج اچھی نہ نگائی دے رہی ہو لیکن مشرف کی فضل الرحمان کو پوری سپورٹ حاصل تھی اور فضل الرحمان گروپ کی پوری سپورٹ مشرف کو حاصل تھی باقی اخباروں میں لوگ بیانات دیتے رہتے ہیں مجھے ابھی بھی امید ہے کہ شباز شریف صاحب غلطی کرنے سے پہلے ایک سو ایک برتبہ سوچیں گے اب ان کی عمر اور میری عمر اور میری صحت اور ان کی صحت اور ان کی پارٹی اور میری پارٹی ایک ہی پارٹی ہے ایک ہی جیسے ہیں اب اچھا شیخ صاحب آپ شباز شریف صاحب کے حوالے سے ابشہ کانفیڈنٹ رہتے ہیں مطلب جب پاکستان آنے کی بات تھی آپ کانفیڈنٹ تھے آپ یہ بھی کانفیڈنٹ تھے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے ابھی بھی آپ کانفیڈنٹ اثر تو کیا صرف آپ کا اعتماد حاصل ہے جب آنے کی بات تھی میں نے کہا نا وہ آئے گا میں نے کہا نواز شریف سیانہ آدمی ہے وہ وہاں سے نہیں نکلے گا شباز شریف کی ٹائمنگ دیکھیں نا پہلے بھی نواز شریف کو آزادی شباز شریف نے دلائی ساری گیم جو تھی باہر لے جانے میں نواز شریف کو مریم کا ہاتھ تھا سعودیز کا پریشر مریم نے بیلڈ کیا لیکن ان کو باقی سیاست لانے کے لیے شباز شریف کا سارا کردار تھا اور آج شباز شریف کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایک دو دن بعد اس کے اثارات ظاہر ہو جائیں گے سب سے سیریس کیس شباز اور حمزہ کے ہیں وہ غلطی کرے گا تو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے باقی لوگوں کی کیسوں کی شادتیں ایسی ہیں کسی کا کچھ ہے کوئی سلطانی گواہ ہے کوئی کچھ ہے ان کے ڈاکومنٹ پروف ایسے ہیں کہ وہ بچ نہیں سکتے نواز شریف کو باہر لے جانے میں مریم اور مریم نے سعودیز سے پرشیر دلوایا یعنی سر وہ ساری عدالتی کا روائی وہ بیماری وہ سب ایک بہانہ تھا اینا رو ہوئے سر نہیں نہیں سعودیز نے اینا رو دلوایا سر یہ سر دیکھیں یہ بغیر معاملات تیہ کیے وہ نہیں گئے وائر میں نہیں مانتا میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس کو جانے دو کیونکہ اس نے منیج کر لینا ہے میں پہلی دفعہ سعودیز کی بات کرتا ہوں جب وہ روپ محل میں گئے تو وہ مریم لے کے گئی ان کو جب وہاں سے لائے تو شباز شریف لے کر آئے سو شباز شریف اور میری تین چیزیں مشترک ہو گئی ہیں پہلے ایک ہی تھی نمبر ون کہ ہماری عمر ایک ہے نمبر ٹو ہماری بیماری سے ہم دونوں اٹھے ہیں نمبر تین ہماری پارٹی ایک ہے نمبر فور یہ کہ ہم کسی ہنگامہ آرائی میں جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں سو اس لیے میں شباز شریف سے مطلب اللہ تعالی آپ دونوں کو صحت مند رکھے لیکن سر یہ معاملات کس کے ساتھ تیہ ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ تو نہیں ہوئے تھے لگتا ہے ضروری نہیں ساری باتیں خان صاحب کے ساتھ ہی تیہ ہوں اچھا اس کا مطلب ہے خان صاحب جو شور مچا رہے تھے بعد میں وہ ٹھیک مچا رہے تھے کہ اینا رونی دوں گا چھوڑوں گا نہیں اور یہ جو ہے وہ چلے گئے بہار اور یہ غلطی ہو گئی یہ شور ٹھیک تھا عمران خان صاحب کا میں تو اس وقت ہی کہتا تھا جانے دو جانا ہے اس نے اور بعد میں جو پچتانہ ہے یا بعد میں لیکن میں نے شباز کا کہا تھا یہ آئے گا کیونکہ شباز ابھی ویلنگ ہے کوئی رول ادا کرنے کے لیے نواز حوصلہ وہ تقریبا تقریبا ایک ڈیفرنٹ لائف کی طرف جا رہا ہے وہ چاہتا ہے اس کی بیٹی سیاست میں آئے اس کی جگہ اچھا اچھا سر ارنجمنٹ ہے کیا کہ نواز شریف کبھی واپس نہیں آئیں گے ان کو ایسی طرح سے نظر انداز کیا جائے رکھا گا ارنجمنٹ یہی ہے سر زہرہ عمران خان کے دور میں تو وہ نہیں واپس آئے گا اچھا ٹھیک ہے اور آپ مریم کا سیاسی کردار دیکھ رہے ہیں کوئی آئندہ آنے والی دنوں میں میں نہیں جس طرح پچھلی دفعہ حمزہ کو چھوڑ کے گئے تھے زمانت کے دور پر اس دفعہ مریم کو چھوڑا ہوئے ہیں پچھلی دفعہ حمزہ کو یہ چھوڑ کے گئے تھے سارے معاملات کے ڈیل کرنے کے لئے اور مریم کو کس نے روکا ہوا ہے جی بلاول نہیں روز پریس کانفرنس کرتا مریم بھی روز پریس کانفرنس کر سکتی ہے اس کو کس نے روکا ہوا ان کی اپنی ٹائمنگ ہے بزنس مین خاندان کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے سیاستدان کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے اب شباز شریف کی ٹائمنگ غلط ہو گئی اور وہ کرونا فلائٹ پکڑ کے آ گیا لاسٹ فلائٹ تھی اور آ کے وہ کرونا میں بھی پھس گیا اور کیسوں میں بھی پھس گیا بلکو ٹھیک شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں سر یہ کلبوشل والے معاملے پہ آپ نے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا نواز شریف کی حکومت کو کہ جی نام نہیں لیتے اور سوفٹ کورنر اور یہ وہ چیزیں سر اب آپ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ چلے آپ نے آرڈننس تک تو بات ٹھیک تھی آپ نے اپنی طرف سے کاروائی پوری کر دی پھر یہ وکیل کا فرہم کرنا مطبع ایک ایکسٹرا مائل جانا یہ تو آپ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ اتنی نوازشات کیوں کر رہے ہیں کلبوشن پہ ہم نہیں کر سکتے ہم عمران خان کو ایک کریڈٹ دیں کہ وہ ہر ہفتے انڈیا کو رگڑا دیتا ہے ساری دنیا میں وہ چھپتا ہے عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو دنیا میں بھی چھپتا ہے چاہے وہ ٹویٹ کرے چاہے وہ کچھ کرے انڈیا میں بھی اس کو دکھایا جاتا ہے دیکھیں جو تاج محل میں حملہ ہوا تاج محل ہوتل پہ میں بہت بڑا الزام عید کے دن لگانے لگا ہوں اور ذاتی وجہ سے نہیں لگا رہا نو 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 میں نے اللہ کو جان دینی اور نئی زندگی میں آیا ہوں ان لوگوں کا ایڈریس نواز شریف نے رائٹر کو دیا اچھا اس سے بڑا کوئی الزام نہیں میں یہ نہیں کہتا جی یہ مطلب آپ آپ موڈی کو گھر بلا لیا اور چاہے دو الزام لگاتا ہوں جی 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 ایک ون جی جب موڈی صاحب وہاں آئے موڈی صاحب آئے تو ہمارے جو قومی سلامتی کے وزیر تھے جنرل کیا نام تھا ان کا انہوں نے لاہور فون کیا انہوں نے کہا جی چھ سات گھنٹے مجھے پتا لگا موڈی آ رہے ہیں تو اگر آپ کہیں تو میں آج ہوں رائی ونڈ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو آنے کی اس لیے گیا کہ جب وہ امریکن سے ون ٹو ون ملا تو وہ مشرف کو پسند نہیں آیا اور سب سے پہلی کال مشرف نے مجھے کی تو کدھر ہے میں نے کہا میں باہر ہوں اور اس نے کہا جمالی کدھر ہے میں نے کہا جمالی اندر ہے اس نے کہا خرشید میں نے کہا خرشید بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے میرے تو اس نے کہا فارن سیکٹری میں نے کہا وہ بھی ادھر ہی ہے تو پھر واپسی پہ میں نے جمالی صاحب کو کوئی کوٹ وہاں سے گفٹ کیا جمالی صاحب نے مجھے پوچھا کہ شیخ رشید خرید تو ہے میرے سائز کا کوٹ لے آیا تو گفٹ کر رہا ہے میں نے کہا جی مجھے آپ واپسی پہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو میں نے کہا وہاں تو شاید میں شیخ بن جاؤں نہ ہو تو یہاں سے لگی ہوئی تھی تو آپ کو میں یہ گفٹ کر رہا ہوں سو حکمرانوں کی سوچیں اور ہوتی ہیں اپوزیشن کی سوچیں اور ہوتی ہیں سو اقتدار کی اپنی ایک چھلبل ہے اس کے اپنا جوش ہے جذبہ ولولہ ہے تنتنہ ہے اپوزیشن کا اپنا ایک ولولہ اور دب دب ہے سو یہ اس پاکستان کا حسن ہے شیخ صاحب اب کی بار اگر کسی کے شیروانی اترے گی اسے کوٹ گفٹ کرنا ہوگا اب کی بار میں بات کر رہا ہوں تو پہلے خبر شیخ رشید کے پاس پہنچے گی دیکھیں میں میں حساس ہلکے کو رپریزنٹ کرتا ہوں اور بعض کا خبر میرے پاس جلدی پہنچ جاتی ہے میرا ہلکہ ایسا ہے کہ جس میں جی ایچ کیو بھی ہے اور لوگ مجھے تانہ دیتے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ مجھے پاکستان کا تانہ دیتے ہیں ائر ہیڈ کوارٹر بھی ہے ساری عسکریہ ہیں ٹرپل برگیڈ ہے سب سے پہلے ٹرپل برگیڈ نکلتا ہے وہ میرا ووٹر ہے گو وہ ووٹ ڈالنے نہ آئیں لیکن اگر صرف یہ ووٹ ڈال نہیں آئیں تو مجھے کسی اور یہ پانچ چھے اگر ہلکے ووٹ آلے دن ان کی ڈیوٹی آنا لگیں تو میں تو کسی میرا تو الیکشن ویسے ہی جیتا جتایا ہوتا ہے سو خبر اس لیے مجھے زیادہ مل جاتی ہے جلدی یہ نہیں کہ میں وزارت اطلاعات میں میرا کو عمل دخل ہے اس لیے ہے کہ میری ہیلو ہائے اب دیکھیں نا میں دالا تھا جب گارڈن کالیج میں اس وقت کمر جعوید باجوا صاحب آئے تو مجھ سے تو بڑے نوجوان ہیں یہ میں تو اس وقت یہ اسلامی جمعی طلبہ کے ناظم بنے وہاں پہ تو میں ایم ایس ایف کا صدر تھا ایک صدر بھی چلا رہا تھا تو خبر تو پھر آئی جاتی ہے جی زہر ہے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں خبر آنے کا بس پرابلم میرا یہ ہے کہ میرے پیٹ میں خبر نہیں رہتی اور نکل جاتی ہے جس کا مجھے کئی دفعہ نقصان ہوئے حضر شیخ صاحب میں قطع کلامی کرنا چاہوں گا سر یہاں پہ ایک مجھے وقفہ لینا ہے مختصر سا وقفے کے بعد بات کو آگے بڑھائیں وقفے کے بعد حاضر ہیں ناظرین عوامی مسلم لیگ کا سربراہ شیخ رشیف صاحب موجود ہے شیخ صاحب صحیح گستوکو کا سسلہ آگے بڑھاتے ہیں شیخ صاحب مائنس ون کی پچھلے دنوں بہت باتیں ہو رہی تھی یہ بات فلوٹ کہاں سے ہوئی تھی مطلب اس کا اس کی بنیاد کہاں سے ڈلی تھی اور پھر آپ نے کہا نہیں مائنس ون نہیں مائنس تھری ہوگا تو ذرا مائنس تھری ایک سپلین کر دیں ذرا اس میں کون کون شامل ہے بھر چھوڑ دیں اس بات کو اگر لوگوں کو یہی سمجھ نہیں کہ مائنس تھری کیا تو پھر میں نے کیا بات میں اکل مندوں کا لیڈر ہوں بے وقوفوں کے لیے بلاول ہے مجھے سمجھ ہے پر میں چاہ رہا تھا کہ ذرا لوگ مزید میں نے اس کو ڈسکس کر لیں لیکن آپ کا آپ کا رائٹ ہے آپ سوال کریں میرا رائٹ ہے کہ میں اس کو ویل آف کر دوں آچھا چلے مائنس ون کی بات ہوئی تھی شیخ صاحب مائنس ون عمران خان صاحب نے کی بلکہ ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نے یہ کیوں کی پتہ نہیں انہوں نے کیا جواب دیا آچھا اب کوئی ایسی بات ہو رہی ہے سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے کیسز کا خاتمہ چاہتی ہے عمران خان اس پر سمجھوتا نہیں کرے گا عمران خان کیا کرے گا اگر حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں تو اس کے لیے عمران خان سے انٹرویو کرنا ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ان کرائیسس سے نکل جائے گا یہی مہینہ ڈیڑھ مہینہ انہوں نے دیکھنا ہے اور پھر بہتری کے حالات ہو جائیں گے میں اس کو بوران سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور پانچ سال پورے کرتے دیکھ رہا ہوں لیکن یہ دو تین مہینے چھ مہینے یہ میں کہہ چکا ہوں ساری باتیں سو عید پہ کوئی اچھی باتیں کر رہے ہیں کوئی مرچ مسالے والی آپ تو سارا سیاسی انٹرویو کر رہے ہیں سر اصل میں عید سے پہلے اتنا کچھ ہو گیا کہ عوام کو عید بھول گی عوام کو یہ یاد ہے کہ عوام جائے وہ شیخ صاحب جائے وہ ان کے مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں کی وجہ پتہ کیا سر آپ بڑے عصے سے ٹی وی پر نہیں آئے لوگ آپ کو سننا چاہ رہے تھے آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے پروگرام کیلئے وقت دیا سر عمران خان صاحب کو شاید اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان کی اپنی کارکردگی ان کی کابینہ اور ان کی حکومت کیا خاص طور پر بزدار صاحب کی کارکردگی سے سر خطرہ ہے آئے دن کوئی نہ کوئی دوسرے تیسرے مہینے خبر آجاتی ہے بزدار صاحب آپ جانے والے ہیں تو سر یہ چودری اس پنجاب میں کچھ ایڈوینچر کرنے کا سوچ رہے ہیں سر مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ امبیشیس ہے دیکھیں چودری میرے بھائیوں کی جگہ ایڈوینچر نہیں کریں گے آپ کو ٹک ٹکی سے بھی اتروایا تھا آپ نے واقعہ بتایا تھا یہ والا ہاں جی کیا فرمایا آپ نے جب آپ کو اگلے دن جو ہے وہ زیا صاحب کے دور میں جنرل زیا کے دور میں وہ کوڑے لگنے تھے سر تو اس طرح زہر علاہی صاحب نے آپ کو چھڑوایا تھا وہ ان سے میرا بڑا بڑا رشتہ ہے وہ ایسا کوئی ایڈوینچر نہیں کریں گے اب پرویز علاہی تھوڑی بہت سیاست کرتا ہے سیاست میں آپ کو پتا مرچ مسالہ اگر نہ بکے تو پھر وہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں لیکن وہ ایڈوینچر نہیں کریں گے لیکن سیاست میں مولانا فضل الرحمن گن ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا اور باقی دونوں پارٹیاں وہ کوئی ایسی میرا مطلب ہے ایسی باتیں کر رہی ہیں فضل الرحمن کی کوشش ہے کیونکہ ایک دفعہ وہ استعمال ہو گیا ہے اب اس کی خواہش ہے کہ وہ شباز کو اور بلاول کو استعمال کریں لیکن شباز سمیدار آدمی ہے وہ گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتا اور بیمار ہے بچارہ ویسے بھی اچھا لیکن بلاول صاحب کو بھی تو زرداری صاحب کے مشورے پیچھے سے آ رہے ہوں گے زرداری صاحب زیرہ کہیں بلاول صاحب چلو مان لی آپ بچے ہیں وہ مطلب سیاست میں تو اب بچے ہی ہیں ویسی عمر بھی کم ہے ان کی لیکن ان کے بچے زرداری صاحب کی فہم ہے کیا کرنے ہیں دیکھیں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کا ان کے پاس اچھے لوگ ہیں میں ان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا اور بلکہ اگر میرا بس چلے تو میں کائرہ کو اور اعتزاز احسن کو اور چینڈیو سے وہ مانے گے میری کبھی بات نہیں دیکھیں یہ لوگ ویسے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں بیبے لوگ ہیں بیبے آپ پنجابی میں سمجھتے ہیں بہت دل کے اچھے لوگ ہیں لطیف خوصہ ہو گیا یہ پارٹی کے ساتھ کیونکہ اب چل چل کے گس گس کے اتنے گس گئے ہیں کہ وہیں رہنا چاہتے ہیں میں نے بھی ایک پارٹی بنائی عوامی مسلم لیگ ایک ووٹ کا لیڈر ہوں اور کبھی مجھے ساری دنیا تانہ دیتی ہے ون مین آرمی لیکن مجھے سچ کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور عید کا دن ہے آپ کو میں ایک اور راز کی بات بتا دوں آج جب آسف زرداری صاحب کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو میں دعا کرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کھانا بھی کھانا جانا ہے اس کے بعد میری دو ہی ملاقاتیں ہوئی میں نے عاصف زرداری کو کائرہ کا نام ریکمنڈ کیا فارے پرائیم منسٹر اور الطاف حسین نے مجھے فون کیا رات کو کہ کل سنا تو جا رہا ہے میں نے کہا تجھے کس نے بتایا ہے الطاف حسین نے مجھے کہا کہ مجھے زرداری نے خود بتایا کہ شیخ رشید آ رہا ہے تو میں نے کہا تو میرا تو کام نہیں میں نے تو دعا کرنی ہے صرف تو اس نے کہا کہ یار یہ لا رہے ہیں ادھر ادھر کے کہ تیرا کیا خیال ہے میں کہا مجھے کائرہ اچھا لگتا ہے اعتزاز بھی اچھا لگتا ہے تو اعتزاز کو تو چھوڑیں کائرہ کا نام میں نے کہا لیا جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری پوری سپورٹ ہے میں بھی بات کرتا ہوں سو کائرہ کا میں نے نام لیا عاصف زرداری کی آگے کہ اس کو پرائم منسٹر بنا راجہ کیا نام ہے ان کا گجرخان علی راجہ پرویز اشرف کی جگہ راجہ پرویز اشرف صاحب وہ نہیں مانے انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں بنانا ہاں اس نے زرداری نے مجھے کہا میں نے نہیں بنانا میں نے کہا مرضی تھے آچھا آچھا بلکہ ٹھیک سر میں اب کیونکہ عید کا دن ہے اور چھوڑی واپس آپ نے شکایت بھی کر دی آپ کی شکایت بجاہتی عیدے بات کر لیتے ہیں آج اب پانچ سال کے بعد آج سے اگلی جو پانچ عیدے انشاءاللہ شیخ صاحب آپ یوں ہی تندروسی سے دیکھیں شیخ رشید خود کو کہاں دیکھ رہے دیکھیں میری زندگی کے تقریباً ساری مشن ایمل ون جو ہے وہ کل پر سو انشاءاللہ پانچ تاریخ کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور نالا لئی میرے دو مشن ہے اس کے بعد سیاست میں میری کوئی اتنی خاص دلچسپی تو نہیں اگر کسی مخالف نے چیلنج نہ کیا تو میں ریٹائر ہو جانا چاہتا ہوں میں اب بستہ گھر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں صرف مجھے ایمل ون چاہیے اور نالا لئی چاہیے بس اللہ اس کی مدد سے باقی میرے نئے ایک یونیورسٹری ابھی ہم فاطمہ جناہ میں نے یونیورسٹری بنائی دوسری بھی بنائی ساٹھ کالج بنائے ہیں ہسپیٹل میرا بن رہا ہے سو ہمارا کوئی زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے اور اگر یہ نالا لئی اور ایمل ون میرے اس تین سالوں میں ہو جائے میں ریٹائر ہو جاؤں گا وقت سے پہلے بھی ہو سکتا ہوں اچھا ساسے سے دل بھر گیا ہے شاکس صاحب عید کے دن یاد سب سے زیادہ کس کی آتی ہے نہیں دل نہیں بھر آیا ماں کی آتی ہے مشل پورا ہو گیا اس بیماری میں تو بہت ہی یاد آئی میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اکیلا نہیں رہنا چاہیے تھا کسی کا ساتھ لے لینا چاہیے تھا بہت پہلے اس بیماری میں ہوئے اس بیماری میں ہوئے اس بیماری میں ہوئے یہ کس دن جو میں نے کہتا ہے خاص کر پہلے دن جب میرا جب میرا سانس آکسیجن لگی ہوئی تھی اور سانس اکھڑ گیا تھا تو ان دنوں میں سوچ رہا تھا کہ کہاں دفن ہونا ہے اور کہاں کیا کرنا ہے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس سے میں شیئر کرتا اور کسی کو آنے بھی نہیں دیتے وہ میریٹری ہسپیٹل والے اوپر میں اگر جسارت کروں آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں تو وقت تو ابھی بھی اتنا نہیں گزرا آپ ماشاءاللہ ابھی بھی جوان دیکھتے ہیں سوچا تو ابھی بھی جا سکتا ہے بہت گزر گیا نہیں نہیں بہت گزر گیا گاڑی کا بانٹ نہیں دیکھنا چاہیے مجھے اس بات کی امید ہے خواہش مند بہت ہوں گے ابھی بھی خواہش مند بہت ہوں گے شیخ صاحب آپ کے لئے ہوں گے لیکن میں یہ صفحہ پھاڑ چکا ہوں لیکن یہ میں نے آپ سوال کیا تو میں اب آپ کو یہ جواب غلط نہیں دینا چاہتا تھا میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا جو میرے موہ میں آیا میں نے کہہ دیا جو سچ تھا وہ بتا دیا آپ بالکل ٹھیک اچھا شیخ صاحب یہ میں بڑی جنریکس سوال پوچھنے لگا ہوں صاحب کیونکہ یقین کریں قوم کو اس وقت امید کی بڑی ضرورت ہے شیخ صاحب اور لوگ اب تھک چکے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں شیخ صاحب مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ عوامی ہیں آپ سر کوئی امید ہے کہ ان کے گھر کے چولے جو ٹھنڈے ہو چکے ہیں دیکھیں سر اپوزیشن کیا کر رہی ہے بینون ملک کیا ہو رہا ہے اراک امریکہ انڈیا کیا کر رہا ہے کیا شیخ رشید اپنی زندگی میں اس پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کے جائیں گے بڑے مشکل سے سوال آپ کر رہے ہیں ترقی تو پاکستان نے کرنی ہے اور یہ مافیا جو ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو میں لاشیں لے کے گھر آیا چینی والوں کے خلاف اچھا میں شکست کھا گیا اس عمر تک پہنچتے تین چار تحریکیں میں نے چلائی اور میں وزیر تھا انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ دیکھیں گے کہ اکلا الیکشن تو کیسے جیتے گا میں نے کہا یار وقت آئے گا دیکھوں گا لڑوں گا بھی کہ نہیں تم نے کیا کرنا ہے میرا اس ملک میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس نے اپنی گلی میں پانچ لاشیں لے کے آیا ہو مجھ پہ متعدد حملے ہوئے خود کچھ حملے ہوئے میں مافیا اس مافیا سے عمران خاند نہیں لڑ سکتا وہ چینی کا مافیا ہے لڑنے کی پوری کوشش کرے گا میں بہت جوان تھا بہت بہت پاپولر تھا جس وقت میں نے مافیا سے لڑائی لڑی آج کی صورت حال نہیں ہے کیونکہ جب آدمی وزیر بن جاتا ہے کئی لوگ نراض ہو جاتے ہیں میں اتنا پاپولر تھا کہ اگر میں کہتا تھا کہ صبح کوئی دکان نہیں کھلنی تو بچوں کو دودھ نہیں ملتا تھا میرے شہر میں اور مائے مجھے کہتی تھی مجھے محلے میں بابو کہتے ہیں بابو دودھ کی دکانے تو میرا مطلب دودھ تو شہر میں آنے دے نا اور میں اس عالم میں ان سے شکست کھا گیا اور ایوب خان نے مجھ سے پوچھا اس طرح میں داخل ہوا ایوب خان نے کہا یو ار شیخ رشید میں نے کہا جی میں ہی ہوں اس نے کہا اس کو واپس لے جاؤ کمیشنر مجھے واپس لے گیا تو انہیں کہنے لگا میں نے کہا کوئی سات فٹ کا جوان ہوگا اس نے کہا تو مجھے روز پنڈی میں تحریک ہے تم مجھے گلی گلی میں تم نے مجھے چینی چور بنا دی ہے تم مجھے چینی چور کہتا ہے میں نے کہا میں نہیں کہتا شہر ہی سارا کہتا ہے سو میں سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو چینی چوروں کے خلاف میں نے تحریک چلائی اور امین شہید ہوا میں اب کس کس شہید کا نام لوں میں نے تین تحریکوں میں جانے دی اس پنجاب میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کے لیے کسی بکرے نے بھی قربانی دی ہو بکرے سمدہ بھیڑ چیڑ میں کہنا چاہتا ہوں یہ اس کو غلط میں نے نہ لے دیا جائی اس کے دن سو جس شخص نے اپنے محلے میں پانچ لاشیں جوان لے کے آیا ہو وہ مافیے کوئی شکست نہیں دے سکا اور میں اب بھی ان کو شکست ہوتے نہیں دیکھ رہا سوری پی ڈی آئی کے بہت سارے لوگ میرا ایک عمران خان سے محبت ہے اس سے میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اگر کوئی میں ایسی بات کہہ بھی دوں تو اسے پتا ہے کہ میرا مزاج کیسا ہے وہ برا نہیں مناتا باقی میں مافیہ سے کوئی شکست کھاتے نہیں دیکھ رہا بڑی اہم بات ہے آخری سوال سر آخری سوال اگر خدا نہ خاصتہ عمران خان چونکہ آخری امید ہیں سر لوگوں کی عمران خان ناقام اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا سر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنایا اسلام کے اور کلمے کے نام پہ ورنہ گھر بار اور کاروبار سب کا تھا رشتہ داریاں بھی سب کی تھی مجھے اللہ سے پوری یقین ہے جتنا میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اللہ عمران خان کو کامیاب کرے دیکھیں نہ اس کی اولاد ہے میری طرح اولاد تو ہے سوری میں کہنے لگے تھا جس طرح میں بے اولاد ہوں اللہ معافی دے اولاد ہے اس کی اس کا کوئی کاروبار نہیں اس کی کوئی دلچسپی نہیں وہ اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتا ہے آئیں ہم سب مل کے کوشش کریں دیکھیں روز روز لوگ نہیں ملتے لوگوں کی بڑا کہت ہے لوگوں کی بڑی قلت ہے لوگوں کی بڑی ہی کیا ہوتا ہے بانج ہو چکی ہے یہ قوم کوئی نوجوان لیڈر ہی نہیں نظر آتا مجھے سارے ملک میں میں سارے ملک میں دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی لیڈر نہیں نظر آتا آپس میں لگے ہوں ہے سندھ کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں سندھ ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے فضول باتوں میں جی آئی ٹی میں لڑ رہے ہیں فلاں پہ لڑ رہے ہیں یہ مس ہو گیا تھا سوال سر بڑی معذرت بزدار ٹھیک ہے سر دیکھیں بزدار اس کو پسند ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں دلن وہ جو پیا من بھائے بزدار اس کی چائز ہے اور پرویز خٹک حالانکہ میرے سے نراز ہے میں واحد آدمی ہوں جس نے کے پی کے میں پرویز خٹک کا نام اس نے مجھے بلایا مجھ سے مشورہ کیا میں نے پرویز خٹک کا نام لیا کے پی کے کا آج وہ مجھ سے بیسی خفہ ہے حالانکہ میں نے کہا کچھ اور تھا میں نے کہا کہ پرویز خٹک کو بنا دے اس کا ایکسپیرینس ہے لیکن اس کے دل میں اور تھا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ دیکھیں کہ وہ بزدار دو سال تو اس نے پورے کری لی ہے بزدار نے اسی طرح کل جا رہا ہے پرسو جا رہا ہے وہ نہ جا رہا ہے اور نہ گیا ہے وہی ہیں تو اب ہمیں میں نے تو وہی بات کہنی ہے جو عمران نے کہنی ہے اگر عمران کو وہ پسند ہے تو میں کیا کہنی ہے یہ وہ دلل ہے سر جو پورے سسرال کو قبول نہیں ہے یہ باقی کسی کو قبول نہیں ہے سر یہ دلل بجے رہ تو رہی ہے نباہ تو کر رہی ہے نباہ اچھا کر رہی ہے چلے بلکہ ٹھیک ہے مزید آپ ہمارے ساتھ موجود تھے عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید صاحب عید کا دن تھا انہوں نے وقت نکالا میں انتہائی مشکور ہوں آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت بہت عید مبارک پی جی اجازت علانے کے بعد